بیس ملین ڈالر ایک شخصیت کو دیئے گئے ہیں اس کا نام مائیکل ہے میں آگے نہیں بولوں گا سیکنڈ لفظ نہیں بولوں گا اس کو بقاعدہ دیئے گئے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر مزید گروہ بندی کی جائے لوگوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں انصاف چاہیے آمن چاہیے سلامتی چاہیے خوشحالی چاہیے اور یہ اسی صورت میں آئے گی جب غریب اور امیر کے لیے یقصہ قانونی نظام ہوگا امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن پر کلک کرے اسلام علیکم ناظرین ابھی دنیا میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا افغانیوں کی امریکیوں پر فتح دوہا مذاکرات اسے کچھ لوگوں نے امریکیوں کی فتح کہا کچھ لوگوں نے تصاویر شیئر کی کہ امریکہ کے بڑے بڑے پلازیں ہیں اور افغانستان جو ہے وہ بری حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی فتح ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان سے تعرف کر رہا ہوں میں ایک لطیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہوا یہ کہ صبح صبح جنگل میں شیئر اٹھا اس نے آس پاس اپنی سلطنت پر نظر دوڑائی تو سامنے ایک گدے پر نظر پڑی کہتے ہے اوے گدے ادھر آؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے گدہ کہتا ہے مائی باپ آپ ہیں اس نے کہا شاہ باش آگے گیا تو ایک لومڑی پر نظر پڑی اس نے لومڑی سے پوچھا کہ اوے مکار جانور جنگل کا بادشاہ کون ہے لومڑی کہتی مائی باپ یہ تو آپ کو زیب دیتا ہے آگے گیا تو بھینس پر نظر پڑی تو بھینس سے اس نے پوچھا بھینس نے بھی کہا کہ آپ بادش ہیں وہ سینہ تان کے چلتا چلتا ہاتھیوں کے علاقے میں چلا گیا ہاتھی کو دیکھا کہتا ہے موٹے بات سن چینگل کا بادشاہ کون ہے ہاتھی نے اسے دیکھا سونڈ میں لپیٹا اور اٹھا کے درخت میں دے مارا اب وہ تکلا کے گیرا چوٹ لگی کمر کی ہڈی ڈیمج ہو گئی بڑا مشکل سے اٹھا اور ہاتھی سے کہتا ہے کہ یار اگر نہیں پتا تھا تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی سے پوچھ لیتے مذاکرات کر لیتے لومڑی سے پوچھ لیتے گدے سے پوچھ لیتے بینسے سے پوچھ لیتے وہ تمہیں بتا دیتے تم غصہ کم کر گئے تو ناظرین مذاکرات کی ضرورت کسے پڑتی ہے جب لڑائی ہو رہی ہو تو کون کہتا ہے کہ صلاح کروا یہ ساری باتیں جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب جنرل حمید گل صاحب کے صاحب زادے اسلام علیکم پہلے پتا یہ لطیفہ کیسا لگا لطیفہ بڑا موقع محل کے مطابق ہے لیکن ساتھ یہ ساتھ ایک شیر بھی ہے اللہ حمید بال کا کہ اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولک و شہباز سے جی یہ سبتہ بہت مبارک ہو جی یہ وہ داغ بیل ہے جو آپ نے ڈالی دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمام عالمِ کفر پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ افراد کے ساتھ ریسورسز کے ساتھ اور نظریاتی طور پر دنیا کو ایک طرف کٹھا کر کے ایک ملک کے اوپر ہیوں حمل آور ہوا ہو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا اب یہ جو فتح ہوئی ساری میں بات پوری کرلوں تو یہ اتنی بڑی فتح لیکن یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی ہمارے ہاں ابھی بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتا اصل میں تو امریکہ کیچے سازش ہے اصل میں تو امریکہ ہی جیتا ہے افغانینے کو کیا ملا مغرب کی اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے حق و باطل کے میار مغرب کے ہیں ہمارے جو ہے وہ اور پتہ نہیں ہم تو اقبالیات کو بھول گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملد پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر بلکل وہ تو بڑا واضح بتاتے ہیں کلیر کر لیکن ہم تو اب ساری دیکھیں نا مغرب کی زدہ سے ہم دیکھتے ہیں ابھی وہی جب میرے والد یہ کہتے تھے کہ امریکہ ہار جائے گا افغانستان کے اندر اور اس سے پہلے جب روس کا انہوں نے بولا روس کا بڑا مزے کی بات ہے کہ 1982 میں جنرل صاحب نے ایک پیپر لکھا ایز ای جونئر آفیسر اور وہ پیپر جو ہے وہ آج بھی ملٹری میوزیم کے آرکائیوز میں پڑا ہوا ہے اور زیولحق صاحب نے رکھوایا تھا اور اس کے اندر جنرل صاحب نے بتایا تھا اور یہ وجوہات ہوں گی تو اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا ایسے باتیں کرتا ہے جنرل آفیسر ہے اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح تھکانے پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بات صحیح کر دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ ہار جائے گا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تک کہا کہ 9-11 بہانہ افغانستان تھکانہ پاکستان اصل نشانہ ہے اور لوگوں نے پھر یہ کہا کہ جی حمید گل تو دیوانہ ہے چوتھا انہوں نے یہ ایڈ کر دیا ساتھ انہوں نے یہ ایڈ کیا ایسی باتیں نہیں ہیں آج پھر وہ کہاں ہیں میری والدہ اللہ بخشے کہا کرتی تھی کہ ہنسی اس کی اچھی جو آخر میں ہسے آج میں ہس رہوں ملکل اور بنتا ہے اور بنتا ہے میرا اور پوری پاکستانی قوم ہس رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا شب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوپر پاوریں جو ہیں وہ کیا صدا رہتی ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر سلطنت روم کو تو کبھی زوال آنے ہی نہیں چاہیے تھا سلطنت فارس جو ہے وہ تو آج بھی قائم ہوتی ملکل لیکن پھر کیا ہوا بابل اور نینوہ کے باغ بھی اجڑ گئے ہر کمال رازوال ملکل پھر وہ فیراؤن کی طاقتوں کو بھی ختم ہو گئے نیس تو نابود ہو گئے جب ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو شروع میں جس وہ تمتمے سے آیا تھا جس زوم سے آیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور تین ہفتے کے اندر روس آیا تھا کہ افغانستان کو ہم فتح کر لیں گے بات تو پھر شروع سر میں ایک بات بھول جاؤں گا بھول اس سے جاؤں گا میں میمری کی ٹرننگ کراتا ہوں لوگوں کو تو میری اپنی میمری ایسی ہے مجھے مبہمتی یاد ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا کہ امریکن سولجرز کو چوکلیٹ سولجرز کا لکب جنرل صاحب نے دیا تھا چوکلیٹ کریم سولجرز انہوں نے کہا اور بڑا اس پر امریکن نراز ہوئے تھے یہ طرح بتائیے کہ باقیہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ریکارڈ پر آجے گی جنرل جزیرہ میں گئے ہوئے تھے کتر کے اندر اور وہاں جنرل صاحب کا پروگرام تھا انہوں نے کہا تھا جی امریکن سولجرز جو ہیں وہ تو بڑے زبردست ہیں اور افغانستان کے اندر تو وہ بلکل تباہی پھیر دیں گے تو جنرل صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے نا وہ امریکہ کے جو چوکلیٹ کریم سولجرز ہیں یہ افغانستان کے اندر پگل کے رہے ہیں کیسے کتری زبردست انہیں ٹن کوئن کی تھی اور ایک اور بھی چیز کہی تھی اور کہا تھا کہ لوزرز کانٹ بی چوزرز بلکل یہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا جس کو میدان جنگ میں شکست ہو جائے وہ کبھی بھی جو ہے یہ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا دیکھیں اس سے مبررہ کہ ان کو شکست ہوئی اچھا ہوا برا ہوا اس سے ہٹ کے اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو سمجھ آگئے یہ ایک تو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جس کو ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ایک ہنڈرڈ سائکولوجسٹ نے لکھ کے دیا تھا کہ وہ مینٹلی ریٹارٹڈ ہے سارے لوگوں نے وہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں اگر وہ سمجھدار نہ ہوتے تو ان کی پولیسی آف اگریشن ہوتی ریٹریٹ نہ ہوتی آپ مجھے بتائیں کہ نورتھ کوریا پہ انہوں نے ریٹریٹ دکھایا یہ اگریشن کیا انہوں نے سیریہ میں ریٹریٹ دکھایا یہ اگریشن کیا انہوں نے افغانستان کے اندر ریٹریٹ دکھایا یہ اگریشن ریٹریٹ ریٹریٹ دکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ سمجھ گیا وہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہے انلائک جان کینیڈی بھی نہیں تھا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پولیسیز جو جو جارج ڈبلیو بوش جونئر کی تھیں ان کو تبدیل کر دیا جائے ان کو ریورس کر دیا اور وہ ریورس کرنا چاہتا ہے اس کو اس لیے اس نے یہاں سے باہر نکلنے کی ابھی بہت سارے سپوائلرز ہیں جو بیٹھیں گے کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جارج اس کے پولیسی کو غلط قرار دے دیا جائے اس کو ثابت کر دیا جائے کہ تم غلط تھے دیکھیں نا اپنے شروع میں ایک بات ہم نے پہلے بھی ایک ٹی وی میں پروگرام میں کی تھی کہ جہاں نارکوٹیکس ٹریڈ کی بات کی جی بلکل تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے وہ کس کے جہازوں میں جا رہی ہے سی آئی اے امریکہ پینٹاگون پھر جس کے جہازوں میں جا رہی ہے وہ جواب دے نا جناب تو یہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کی ریزسٹنس اتنی سٹرونگ تھی انہوں نے کہا نا ہم تو ان کو یوں مسل کے رکھتیں گے تو مدر آف آل بومز گرایا نا تو پھر کیا اکھاڑ لیا کہ ہمیشہ اس شخص سے ڈریں یہ بی افٹی ٹو کو کہتے تھے دیزی کٹر کو نہیں نہیں دیزی کٹر بومز تو علیدہ تھے وہ تو منی آپ کے بومز تھے جو چھے سو میٹر کے اندر سب ختم کر دیتے تھے یہ مدر آف آل بومز کسے کہتے تھے مدر آف آل بومز دنیا کے سب بموں کی ماں کو کہتے ہیں جو کہ اتنا ہیوی تھا اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے وہاں زمین میں اتنا بڑا کریٹر جو ہے وہ پیدا کر دیا پانی نکل آیا پتہ نہیں کیا ہو کیا ہو گیا کیا کر لیا جپان کو اوپر بھی نیوکلئر کر دیا تھا نا ہیروشیما ناگا ساگی پہ تو کیا کر لیا آج جپانی قوم کہاں کھڑی ہے قوموں کو شکست نہیں دی جا سکتی فوجیں شکست کھا جاتی ہیں یہ ریالیٹیز ہیں اس لیے جب ایک قوم جس کے پاس نتھنگ ٹو لوز ہو اس سے ڈرنا چاہیے افغانستان کو آپ نے بڑا ایزی پیس آف کیک لیا تھا وہ آگے سے ریزسٹ کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ اپنے دوست کو مارتا ہے کبھی دشمن کو نہیں مارتا ہنری کیسنجر کا بیان جو ہے وہ آپ کیسنجر کا ہنری کیسنجر موجود ہے اس کے اندر جو ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ جہاں جہاں اس کو خطرہ ہوتا ہے سمجھتا ہے جہاں سے ابھی ایران کا کیا ہوا لوگوں نے بڑی باتیں کی نوستاب انہوں نے کہا کہ سب ملا بھگت تھی سب فلانا تھا جب الاسد بیس کے اوپر مسائل داغے گئے تو میں نے صرف چند ایک لوگوں کو یہ کہا کہ ہم خالی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں ہم چلو وہ خالی تھا اب تو یہ پتہ چل گیا نا کہ جرمنی علاج کروانے کے لیے بھیجے باڈی بیگز بھی آگئے اب تو ایکشپٹ کر لیا انہوں نے امریکنز نے لیکن چلو خالی پہ ہم کر سکتے ہیں بلکل ہم تو وہ اپنی اوپر لے لکھتے ہیں ہم نے براؤن کی مارا وزیرستان کے بچے مارے ہیں آپ کے پاس آئے آپ نے وہ ڈمڈولا کے بچے مار دیئے ہم نے کہا ہم نے مارے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے مارے ہیں آپ نے ڈرون سٹرائکس کو لیجٹیمسی جو ہے وہ دے دی آپ نے اجازت دے دی اور خود اون کر دیا اس کو آپ نے ان کو شمسی بیس دے دیا اور امریکہ ٹھیک ہے بہت دور کھڑا ہے کیا امریکہ افغانستان آیا تھا شکست امریکہ کی یہاں ہوئی ہے کوئی طالبان وہاں نہیں گئے تھے تو جس نے بمباری کی اور مذاکرات کی بھی کنوں نے مانگی ہے جو جارے تھے جو جاریت کر رہے تھے وہ تو امریکہ تھے وہ تو ستارہ ہزار کلومیٹر دور سے آئے تھے اور یہاں بمباری کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے اپنی طاقت کا جو ہے وہ لوہا منوانا چاہتے تھے اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر چور تھے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب باڈی بیگز ان کو اٹھانا پڑے تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ ان کو معاشی نقصان ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ پتا چلا کہ باوجود ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھاؤزن ان کے جو ٹرینڈ سولجرز تھے جو ان کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ سیول کانٹریکٹرز تھے شاڑے تین لاکھ کے قریب افغان آرمی تھی اور اس کے علاوہ جو کوئلیشن فورسرز تھی موجود کیا کر لیا کیا یہ اللہ کا موجزہ نہیں ہے اور پھر ہمارے وزیر آزم صاحب کو گو کہ مجھے ان کے ساتھ بہت ساری باتوں کے اوپر اختلافے رہے رہتا ہے وہ میرا جمہوری حق ہے لیکن کیا ان کو طالبان خان نہیں کہا گیا بالکل تو وہ کیا چاہتے تھے ان کو بھی تانے دیئے گئے جس نے یعنی کہ کھڑا ہوا ہے اس کو کہا میرے والد کو جا کے یو این سیکیورٹی اس کی تھی سینکشن لسٹ اس میں نام ڈال دیا چائنہ نے دو دفعہ ویٹو کیا کہ جو وہاں کھڑا ہو کے آج پھر وہ کیا ثابت ہوا یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا کی تاریخ انسانیت نے کبھی اتنی بڑی سپر پاور اور جس کے ساتھ اٹالیس ملک پوری دنیا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اس شخص کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا جو نیملیس ایڈریسلس فیسلس انیمی جو تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو ہائی آلٹیچوڈ بومبر تھے ان کو گراؤنڈ بومبر جو جس نے اپنی جان دے کے کہا کہ میں اپنی جان دے کے قربان کر کے جو ہے اپنا ملک بچاؤں گا اس نے اور وہ کس لیے کیا طاقت کے لیے کیا پیسے کے لیے آپ کو یہ میں ویورز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان میں ایک بھی مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ طالب جو ہے وہ بھوکے رہے میں ایک دفعہ خود بہت پہلے جب نائن الیون سے پہلے کی بات ہے جب میں وہاں گیا طالبان کی حکومت تھی گندھار کے گورنر آئے رات کو جو ان کا سنتری تھا باہر کھڑا اس سے سوکھی روٹی مانگ کے کھائی انہوں نے پانی میں ڈبو کے طالب نے کبھی کسی کا باغ کے اندر ایک انگور نہیں کھایا پوچھے بغیر اجازت کے بغیر تب ہی تو ایسی فتح ملی ہے ایسے نہیں ہوتا انہوں نے اللہ کے نظام کے لیے یہ جنگ لڑی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں عارض صاحب کہ وہ نظام جب وہاں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جانی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات اس خطے میں کیسے آتے ہیں اور پاکستان کا یہ جو نظام ہے جو بلکل لنگڑی لولی جمہوریت اور جس انداز کے اندر بار بار کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جیسی بھی ہو قابل قبول ہے یہ کیا بات ہے آپ کبھی کہتے ہیں کہ جناب فصل تو بے شک نہیں ہو تو مجھے تب بھی قبول ہے نہیں ایسا نہیں کہتے آپ پیسہ بلکل نوٹ پھٹے ہوئے ہو تو مجھے قبول ہے یہ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے بات ہے لوگوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں انصاف چاہیے امن چاہیے سلامتی چاہیے خوشحالی چاہیے اور یہ اسی صورت میں آئے گی جب غریب اور امیر کے لیے یقصہ قانونی نظام ہوگا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے ایکسٹورشن کے کیس تھے جو پہلے پاکستان میں علاقہ غیر میں گاڑیاں لے جائے کرتے تھے اور وہاں سے افغانستان لوگوں کو لے جائے کرتے تھے وہاں فیصلے ہوتے تھے مولا عمر نے کہا خبردار اگر یہاں ان لوگوں کی زمین تنگ کر دی بلکل اور یہ فیصلے ہوئے وہاں اصلاح میں جو سوال تھا ہم دور چلے جائیں گے سوال اصلاح میں یہ تھا اس ساری گفتگو کے جو نچوڑ نکالنا چاہتا تھا کہ اس معاہدے کے بعد کی دنیا کیا ہوگی یہ سب کچھ اتنا آسان اتنا روزی جو لگ رہا ہے اتنا روزی ہوگا تو نہیں سازشیں تو پھر بھی ہوگی دھڑے بنیں گے قتل و غارت بھی ممکن ہے کہ ہوا افغانستان رشیہ کے بعد بھی جو ہوا ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اب دوبارہ حملہ کر سکتا ہے وہ تو سو سال تک نہیں سوچ سکتا چاہے جتنے مرضی سپوائلرز ہوں ہاں چھوٹے موٹے کسی گروپوں کو مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی 20 ملین ڈالر ایک شخصیت کو دیئے گئے ہیں اس کا نام مائیکل ہے میں آگے نہیں بولوں گا سیکنڈ لفظ نہیں بولوں گا اس کو بقاعدہ دیئے گئے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر مزید گروہ بندی کی جائے یہ بات تو 20 سال سے وہ طالبان میں ڈرار ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تو آج تک نہیں ہوئی یہ آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ان کو اجڑ اور گمار کہتی رہی اور سوچتی رہی کہ صرف جناب یہ تو جنگی حکمت عملی کے ماسٹر ہوں گے لیکن وہ تو مذاکرات کے بھی وہ تو سیاسی فیلڈ کے اندر بھی نمبر ون ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنی شرائط پر لیکن وہ یکشو رہے اپنی بنیاد کے اوپر کھڑے رہے مضبوطی سے اس لیے طالبان جو ہیں وہ اب ہر جگہ جائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں جائیں گے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ ان کو لائیں گے افغانستان کے بہترے فلاو بیبوت کے لیے جو شکوک پہ جاتے ہیں کہ جی ماضی میں بھی لڑائیاں ہوئی تھیں تو اب بھی ہوں گی ماضی میں سات گروپس تھے جن کے پاس اپنی اپنی فوجیں تھیں اس بار نہیں ہیں اس بار وہ چھوٹے چھوٹے چاند ایک جو فیکشنز ہیں وہ گوبرے گروپس نہیں ہیں انہوں نے افغان موجودہ پپٹ گورنمنٹ کو بھی شامل لینے کیا ہم داکرات بھی انہوں نے بھی بڑھ ریزرویشن دیئے نہیں تو افغان حکومت کی حیثیت کیا ہے پپٹ گورنمنٹ ویسٹ پیسہ دینا بند کرتے تو افغان آرمی کہاں کھڑی ہوگی تنخواہیں تو پہلے ہی نہیں مل رہی ان کو پیسے چار بلین ڈالر کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے طور پر آنا تھا تین سو اسی ملین ڈالر مل ہے ٹوٹل تو پیسے کہاں سے لیں گے جنب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال وہاں بن رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے اس میں سپوائلرز ہیں اس میں تین مہینے پہلے بڑے خطرناک ہیں جس کے اندر دیکھیں پینٹاگون کے اندر بھی کچھ لوگ بہت ناخوش ہیں اس میں اسرائیل بہت ناخوش ہے کیونکہ وہ اس خطے سے پھنسانا چاہتے ہیں امریکہ کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خود ہندوستان جس کے اندر صفحہ ماتم بیچھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن آیا گیا جو کہ ان کے وہ جو سلمہ ڈیم تھا جو ان کے ساتھ سو انجینئرز وہاں انہوں نے بھیجے جو دیگر بہت انویسمنٹ کی ہیں وہ ہسپتال بنا رہے تھے جو بہت چار اشاریہ دو بلین ڈالر کی جو بلکل آن ریکارڈ انویسمنٹ جو کی انہوں نے اس کے علاوہ جو کی وہ تولید ہے کانسل خانہ حیرات کے اندر کندھار کے اندر مزار شریف کے اندر اور دیگر جگہوں پہ تو وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو خواہش تھی کہ ٹاپی کیسا ون تھاؤزن اور دیگر اور مبستی اشیائی تجارتی منڈیوں کو ایکسیس کرنا اور بڑا بڑا کام ان کے ذہن میں تھے وہ تو ان کے تو پانی پڑ گیا سارے خوابوں پہ لیکن کیا وہ ایسا ہونے دیں گے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چیلنجز بہت ہیں لیکن اگر ایک ایسی طاقت جو کہ جنگی حکمت عملی بھی رکھتی ہے اور سیاسی حکمت عملی بھی رکھتی ہے اور افغانستان کو کٹھا کرنے کی صلاحیت بھی وہ رکھتی ہے کیونکہ اسی فیصد علاقہ تو آلڑی ان کے پاس ہے تو باقی بھی اس فیصد کے اوپر وہ افہام و تفہیم سے اور چند ایک اس میں لوگ جو ہیں جو کہ اطاعت کر لیں گے ملکل ہی نہیں مانیں گے یا تو وہ اطاعت کر لیں گے تابع ہو جائیں گے الیکشن کرو الیکشن پانچ ہزار سال کی ہسٹری کے اندر افغانستان میں الیکشن ہوئے ہیں جس سے پہلے بلکل اور یہ الیکشن ہوتے ہیں جب امریکہ کی سرپرستی اٹھ گئی اس الیکشن پہ سے ختم ہوگی یہ اٹھارہ لاکھ ووٹ نا جی بلکل تو پہلے تو بڑے بڑے ووٹ تھے تو اس بار کیسے کام ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کا مزاج نہیں ہے ہمارا کیا کام بنتا ہے ہمارے پاکستان میں جیسا محلولہ چاہیے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں کل کو کوئی طالب آ کے کہے کہ نہیں آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے کبھی کہا کسی نے کیا کبھی ہم کیا روس کے اندر کوئی جا کے کہتے ہیں کیا فوجیں بجواتے ہیں کہ نہیں ہم تو امن کی خاطر آئے ہیں غریب کی جورو سب کی بابی بس وہی والی بات ہے جنرل صاحب نکل رہا ہے جنرل صاحب کی حوالے سے نکل رہا ہے اپنا عبداللہ عمید گل صاحب مخصر یہ بتائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بت ٹوٹتے دیکھ کر کیسا لگا یہ بتہ بہت بڑا مطلب ہے کہ خدا تھا زمینی خدا تھا اس کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے چونٹی کی بائیں آنکھ میں نشانہ لگا سکتے ہیں اس سے خوبصورت افسرہ ممکن ہی نہیں ہے میں بہت غور کرتا ہوں چیزوں کے اوپر فیراؤن جو تھا وہ اپنے وقت کا ایک بہترین ایک ایسا دماغ تھا جس کی ٹیکنالوجیز اور جو اس کی انجینئرنگ تھی وہ آج کی موڈرن انجینئرنگ بھی نہیں سمجھ پائے بلکل یہ ریالیٹی ہے بلکل پھر اس کو نظر نہیں آیا کہ جو شخص اگر وہ فرض کریں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے نہیں جوڑتا یہ اس کی مرضی لیکن کیا وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ چلو یہ اگر فرض کرو نعوذباللہ یہ ہمیں سے بڑا جادوگری ہے تو جو لاتھی مار کے دریا کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور خوش کر دیتا ہے راستے کو تو اس کا مطلب ہے یہ کام میں تو نہیں کر سکتا تو میرے سے سپیریئر ہے پھر وہ پیچھے کیوں گیا اللہ نے وہاں بھی ثابت کیا یہاں بھی ثابت کیا اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا کہ وہ اقبال کا شیر بڑا بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا یہ سارے جو افغانستان میں درندے اور اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ یورپ کی مشین ہے جن کا آپ یہ سائنس و ٹکنالوجی یہ جو بڑے بڑے زبردست ویپن سسٹمز اور فلانا ڈمکانا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکولائز کیسے کرتا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا بہت خوبصورت ہے آپ کا خاصت اختتامی عطیز منتشاہ عطیز منتشاہ اور جو آپ نے اقبال کی جو شاعری کے پر کلوزنگ کی ہے اس کے بعد میری کلوزنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ سب کا تھانکیو بری مچ